حضرت سیدہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ آپ جانے ہیں سرکار نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں نے اس پاک بی بی کا نکاح جنتوں میں علی سے کر دیا ہے جنتوں میں علی سے سنیا نہیں کر لیا ایسا ہے کہ چلو علی سے کر لیتے ہیں نہیں فرمایا علی نہ ہوتھے میں پڑھاتا ہے تیتھے توسی پڑھا دی اور پھر یہ بھی ہے سیدہ کائنات کا کفف ہی نہیں تھا اگر علی نہ ہوتا کوئی ہم سر اور ان کا برابر نہیں تھا اگر علی نہ ہوتے نبی پاک سرکار سے ایک انساری صحابیہ نے ارض کی حضور فلان یہودی جو ہے اس کی بیٹی کی شادی پہ چھوہارے خجوریں اور وہ شکر وغیرہ تقسیم ہوئی ہے آپ کی بیٹی کی شادی پہ کیا تقسیم ہوا رسول پاک نے فرمایا میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں تمہیں کہ کیا تقسیم ہوا یہ رسول پاک نے فرمایا جنت میں ستر ہزار ملائکہ مقربین کو اللہ نے اکٹھا فرمایا ولی خدا خود بنا اور اسرافیل الاسلام نے خطبہ پڑا سیدہ کائنات کا علی پاک سے نکاح کر دیا گیا کس کے ساتھ اچھا جب وہ نکاح کیا گیا ہے وہ در آسمات آپ فرمالیں کیا خوبصورت انداز میں وہ نکاح کیا گیا سبحان اللہ حضور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ نکاح صرف جو ہے وہ ایک دو کوئی دو تین کلمات تھے نبی کریم علیہ السلام کی بیٹی اور علی پاک کا جو نکاح تھا فرمایا وہ جو جنت کی ہوریں تھی ان سے کہا فرمایا تم رکس کرو یہ دنیا والا رکس نا کسی کے ذہن میں آ جائے وہ جو اللہ کروا رہا ہے وہ وجد کون سا ہے وہ خدا جانے یا وہ جانے اور پھر اللہ نے ان جنتی پرندوں کو کہا فتغنو تم ایسا کرو کہ نغمیں گنگناؤ فراکہ ست فغنت انہوں نے وہ وجد کیا میں نفذ بدل لیتا ہوں وہ ہوریں کس میں آئیں وجد میں آئیں اور انہوں نے اللہ کی تصویر کے نغمیں پڑے اور پھر اللہ نے شجرِ طوبہ کو حکم دیا جو ہر ہر جنت میں ہے ایک ہی درخت ہے فرمایا کہ تو بھی وجد میں آ آپ اس سے اللہ نے موتی نچھاور کی حدیث فران کے انقاذ ہے مزہد المجالس میں علامہ عبد الرحمن صفوری الشافی نے بھی اس حدیث کو لکھا دیکھر محدثین نے بھی نکل کیا فرمایا کہ اس سے ان ہوروں نے اپنی اپنی ٹرے بھرنی جس نے زیادہ موتی کٹھے کیے وہ قیامت تک دوسری ہور پہ فخر کرے گی کہ جس دن علیہ و ظہرہ کی شادی ہوئی تھی نا میرے موتی زیادہ ہے اسے توار سے ہے ہور میں تجھ پر فضیلت رکھتی ہوں اور بات یہاں ختم نہیں ہوئی بات آگے یہ ہوئی کہ اس کے پتے گرے ان پر اللہ نے اہلِ بیعت سے محبت کرنے والوں کے نام لکھے وہ پتے نیچے گرے ان پتوں کو فرشتوں نے اٹھایا میرے رسول پاک نے فرمایا قیامت والے دن وہ فرشتے ان پتوں کو میدانِ معاشر میں لے کے حضرات فلان کہو ہے فلان کہو ہے جی میں ہوں آجا جنت جلیے یہ منظر ہوگا علامہ حافظ تبریرمت اللہ تعالیٰ اللہ نے بھی لکھا ہے اور بہت سارے بزرگانے دین ان اللہ لما آمارانی انعزو جاکے من علی وآمار ملائطتن ان یستفو سفو فنف الجن جب اللہ نے یہ نکاح کرنا تھا تو فرشتوں کو کہا ذرا ترتیب سے صفے باندھ لو کیا سمجھتے ہیں یہ کوئی عام نکاح ہے یہ جنت کے مالکوں اور وارشوں پانے موسیقی